بی جے پی کا قلعہ فتح کر لیا ہے جہاں پر بی جے پی ہار کی جانب بڑھ رہی ہے یعنی کہ ملک کا ایک اور صوبہ بی جے پی کے ہاتھوں سے نکل گیا ہے ادھر حیمت سورین کی قیادت میں جی ایم ایم کانگریس اور آر جی ڈی سرکار بناتی نظر آ رہی ہے حالانکہ شروعات رجحان میں ایسا لگ رہا تھا کہ جھارکھن کے نتیجے کسی کے بھی حق میں نہیں جائیں گے لیکن بعد میں کانگریس اور جی ڈی ایم نے اچھے خاصی بڑھت بنا لی ہے دوپہر تک جیت کا دم بھڑنے والے رگوبرداز نے ہار قبول کر لی ہے اور اس کی ذمہ دارے خود اپنے اوپر لی ہے یعنی عوام کو سرکار کے وعدوں پر بھروسہ نہیں رہا نتیجہ ڈبل انجن کی سرکار بنانے کا داؤں بی ریل ہو گیا یہ تین تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جھارکھن میں جب نتیجہ آنے کی جوہد ہو رہی تھی یا رجحان آ رہے تھے اس کے بعد کس طریقے سے جو جشن کا ماحول ہے وہ دکھتا نظر آ رہا تھا کیونکہ عظیم اتحاد کے لوگ پھر چاہے وہ ایر جی ڈی ہو کانگریس ہو یا پھر جے ایم ایم ہر طرف خوشہ ہی خوشہ چھائی ہوئی نظر آئی ہے تو اب ایک طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ جھارکھن میں آپ کے بار ہیمن سرکار کیونکہ جے ایم کو یہاں پر سب سے زیادہ سیٹ ملتی ہے اور وہیں دوسری جانب ان کے جو الائنس پارٹنر تھے چاہے وہ کانگریس ہو آر جی ڈی یہ تینوں ساتھ مل کر ایک بڑی ایک اچھی جیت کی طرف بڑھتے نظر آئیں ہیمن سورین کے آباز پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کاریکرتہ اب مٹھائی کھلانے لگے ہیں آپ کو پہلا دیکھ رہے ہیں کہ کاریکرتہ کیا مٹھائی کھلا رہے ہیں دیکھیں اب ہماری سرکار بننے والی ہے ہیمن سورین کی اور نشید روپ سے خوش ہونا چاہیے کاریکرتہوں کو اور کاریکرتہ اس خوشی میں مٹھائی کھلا رہے ہیں دیکھیں یہ خوشی کا ماہول ہے اور اس میں صرف ایک ہی نارا ہیمن سورین جنباد لڈو اب جی ایم کے کاریکرتہ لڈو لے کر ہیمن سورین کے آباز پہ پہنچے ہیں حالانکہ ابھی ہیمن سورین جی نکلے نہیں ہیں آیا کہ یہاں پہ کاریکرتہ کو انتجار ہے ہیمن سورین جھارکھن کی جنتہ نے جو جنادیس دیا ہے جو اس راج کو اسپس جنادیس دیا ہے اس کے لیے میں راج کے بدداتاؤں کا میں بہت بہت آبھار پرکھٹ کرتا ہوں ایسا آج دن بھر کا بیتا کہ آج ہمارے گھڑ بندن ساتھی ابھی ہمارے ساتھ نہیں ہے اور بہت لوگ اسمبل بھی ہو رہے ہیں اور بہت جلد آگے کی روپ رکھا کے بیسے میں ہم لوگ گھڑ بندن دل مل کر بیٹھ کر تیہ کریں گے کہ آگے کی رن نیتی آگے کی کاروائی کیسے کرنی ہے اور کیا کچھ سلاح بھی دیئے خود سوچ دار ہے جانتا ہے سب بیٹا کو کیا بلیں گے جیت گیا بس وہی خوشی ہے اور آگے میں کچھ بن جائے گا تو اچھا خوشی دیں گے اپنا جھارکانٹ میں اپنا باپ کا کام اچھا دیکھ بال کرے گا اپنا بابو جی کے جیسے کرتے تھے اسی طرح کرے گا پیم موڈی کے دوسرے مدتکار کے دوران ایک کے بعد ایک لے گئے فیصلے اور کڑے سے کڑے اور بڑے فیصلے کے باوجود بھی بی جے پی کا اقتدار سمٹتا جا رہا ہے عام انتخابات کے بعد ہوئے اسیمیلی انتخابات میں مہاراش کے بعد جھارکانٹ میں بھی پارٹے کو جھٹکا لگا ہے ایک ریپورٹ دیکھیں جھارکانٹ میں کانگریز جی ایم اتحاد کی جیت کے جشن کے بیچ غلام نبی آزاد کا یہ انداز کیا بی جے پی کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے راجستان، مدھے پردیش اور چھتیزگر کے بعد حریانہ اور مہاراشتر میں ہوئے نقصان کے بیچ جھارکانٹ بھی گوانا پڑ رہا ہے نتیجوں کو دیکھتے ہوئے اتحادی کارکنان میں جشن کے نظارے دیکھنے کو ملے یہ بارہ زیادہ دن نہیں چلتا ہے اور جملے باجی کی بوچھار کر کے آپ ایک دو بار ستہ میں آ سکتے ہیں بار بار نہیں آ سکتے ہیں بی جے پی نئے خواب دکھا رہی تھی وہیں راجستان کے وزیراعلا اشوہ گہلوت نے عوام کو برگلانے کا الزام لگایا بی جے پی کے لاکھ دباؤ کے باوجود اپوزیشن سی اے اے اور این آر سی جیسے مددوں کو ناکام بتا رہا ہے تو کو ہوا دیتی نظر آئی تو وہیں اتحادی لیڈران رغورداز اور مدی حکومت کی ناکامیوں کو گناتے رہے ایسے میں سوال اٹھنا لازمی ہے کہ کیا عوام، مذہبی اور جذباتی مددوں کی جگہ عوامی مسائل کو ترجیح دینے لگی ہے یا انیس سال کے جھارکھن میں سولہ سال کے بی جے پی کی حکومت کرنے کا فیکٹر ہے کانگریز صدر سونے گاندھی کے قیادات میں پارٹی کے آلہ لیڈران راجگھارٹ پر ستگرہ پر بیٹھیں اور انہوں نے آئین میں لوگوں کو بنیادی حقوق کے تحفظ کی مانگ کی ستگرہ کے دوران سونے گاندھی منموہن سنگھ اور راہل گاندھی نے آئین کی تجاویز بھی پڑھیں ستگرہ میں سابق وزیراعظم منموہن سنگھ پارٹی کے سابق صدر راہل گاندھی پارٹی جنال سیکریٹری پرانکا گاندھی اور پارٹی کے کئی دیگر لیڈران بھی موجود رہے راجستان کے وزیراعلا عشو گہلوت مدھے پردیش کے سی ایم کمنات پارٹی کے سینر لیڈر احمد پتیل ایک اینٹرنی غلام نبی آزاد کیسی منو گوپال آنند شرمہ دیوی جے سنگھ اور بڑی تعداد میں پارٹی کے کاروکنان بھی اس دوران شامل ہوئے اور اس دوران پریانگا گاندھی نے کیا کچھ کہا یہ آپ کو سناتے ہیں بجنور کے بائیس سال کے بچے آنس کے نام جو اپنے پریوار کے لیے کافی کی مشین چلا کر کماتا تھا جس کی کچھ سمیں پہلے ہی شادی ہوئی تھی وہاں کے اکیس سال کے سلیمان کے نام جو یو پی ایس سی کے لیے پڑھائی کر رہا تھا بچوں کے ٹیوشن کراتا تھا جس کی ماں نے کل شام کو آسو بھری آنکھوں سے مجھے کہا کہ میرا بیٹا میرے وطن کے لیے شہید ہوا ہے ان سب بچوں کے نام جو اس اندولن میں شہید ہوئے ہیں بجنور کے عمراج سینی کے نام جس کا پریوار جس کے پانچ بچے ابھی بھی ان کا گھر پر انتظار کر رہے ہیں جو ہسپتال میں گھائل ہیں ان سب کے نام آج ہم سمکلپ کریں کہ ہم اس سمویدھان کی رکشہ کریں گے اس سمویدھان کو نشت نہیں ہونے دیں گے سی اے اے کی مخالفت میں لخنوں میں ہوئے تشددد کا مبینہ ماسٹرمائن غرفتار کیا گیا ہے پاپلر فرنٹ آف انڈیا کا ندیم باربنگی سے غرفتار کر لیا گیا ہے ندیم کے ساتھ وسیم اور اشفاق نام کے دو اور لوگوں کی غرفتاری بھی کی گئی ہے دراصل ڈیپ ٹی سی ایم دینیش شرما نے تشددد میں پی ایف آئے کا ہاتھ ہونے کا دعویٰ کیا تھا اور اس کے بعد سرگرمیہ تیز ہوئی اور پاپلر فرنٹ آف انڈیا کا ندیم باربنگی سے غرفتار کر لیا گیا آپ کو بتا دیکھی پورتشددد میں یہ جو مظاہر ہے وہ تبدیل ہو گئے تھے اور جس کے بعد کئی ساری جنگہ پر سرکاری املاک کو نقصان پہنچا گیا تھا آگزنی کی گئی تھی توڑ فورٹ کی گئی تھی اور اس میں جن شخص کے اوپر ایک طریقے سے اندیشہ ظاہر کیا جا رہا تھا اس کے بعد جو پولیس انتظامیاں ہیں قانون انتظامیاں ان کی جانب سے غرفتار کی گئی تھی اور تورب ورما کو بھی اس دوران غرفتار کیا گیا ڈیپٹی سین دینیش شرم نے کہا تھا کہ تشددد میں پاپلر فرنٹ آف انڈیا کا ہاتھ ہے یہ دعویٰ کیا گئے تھا اور وہیں دوسری جانب سوانجادی پارٹے کے صدر اخلیش عادب کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے کارکنان سے پرامن احتجاج کے اپیل کی ہے ساتھ انہوں نے بی جے پی پر تشددد بھڑکانے کا احزام لگایا ہے اکلیش شادیو کا کہنا ہے کہ اگر آپ کو مظاہرہ کرنا ہے احتجاج کرنا ہے تو اس کو پرامن طریقے سے کرنا چاہیے کیونکہ تشددد سے کہیں نہ کہیں لوگوں کا نقصان پہنچتا ہے سرکاری املاک کو بھی نقصان پہنچتا ہے اور اس نے کارکنان سے پرامن احتجاج کے اپیل کی بی جے پی پر تشدد بھڑکانے کا احزام لگایا ارے مکھی منتری جی تو کمال کے ہیں جو دھمکی دے رہے ہیں اتابریس کے مکھی منتری ایک بار دھمکی نہیں دی انہوں نے صدن میں کہا کہ ٹھوکو اور اس کا پردام کیا ہوا کہ ان دل دوس لوگ کی جان چلی گئی مکھی منتری کہہ رہے ہیں بدلہ لو جتنی بھی اتابریس میں جان گئی ہیں یہ اتابریس کے سرکار مکھی منتری جی کی بھاسا کی بجے سے گئی ہیں لوگ سانتی پور ڈھنگ سے اپنے بروت کر رہے تھے یہ تو ادھکار ہمیں ملا ہے ان ادھکاروں سے بھی بنچت کرنے کا کام اگر کوئی کر رہا ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی ہو خاص کر اتابریس کی سرکار کر رہی ہے میں نے پریس کے مادیم سے اپنے کارلے کے مادیم سے جنتہ سے اپیل کی ہے پردیس کے لوگوں سے بھی اپیل کی ہے کہ جو بروت ہونا ہے وہ شانتی پور ڈھنگ سے کریں اور شانتی پور ڈھنگ سے ہی لوگوں نے بروت کیا ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی جانبوج کر کے ماحول بگاڑنے میں لگی ہے خاص کر سرکار اس میں شامل ہے تو اکھلے شادہ کو آپ سنن رہے تھے اور سیسے طور پر اعظام بھی لگایا ہے بیجے پی کے اوپر کہا ہے کہ جو تشدد بھڑکانا کے کام ہے وہ بیجے پی کی جانب سے کیا جا رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی اکھلے شادہ نے امن کی اپیل کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ تشدد کسی مسئلے کا حل نہیں ہے اگر آپ کو کوئی مظاہرہ کرنا ہے احتجاج کرنا ہے تو وہ پر امن طریقے سے ہونا چاہیے اس لئے اکھلے شادہ نے امن کی اپیل کی ہے اور کہا ہے کہ کارکنانسی کے جو بھی احتجاج آپ کو کرنا ہے وہ پر امن طریقے سے کیا جانا چاہیے اس کا علاوہ بھارد جندہ پارٹے پر اکھلے شادہ نے تشدد بھڑکانے کا اعظام لگایا ہے اکھلے شادہ جو کی سمانوازی پارٹے کے صدر ہے اور اتر پردیش کے سابق سے ہم رہ چکے ہیں اب تک ویویچنا سے جو تتھی پرکاس میں آیا ہے وہ آپ سب کو ہم نے اوگت کرا دیا ہے آگے بھی کوئی تتھی پرکاس میں آتا ہے تو سیگری ایک الگ سے پریس کانفرنس کر کے آپ لوگ کو اوگت کرا جائے ہیں ٹھیک 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 وہ پریس نوڈ تو آپ نے یہاں پر سنا کہ جس طرح کے اسے سی اے کی مخارفت میں لخنوں میں رشدد کا مبینہ ماسٹر مائن گرفتار کیا گیا اس کے بعد ایک پریس کانفرنس کی گئی پولیس کے جانب سے اور بتایا گیا کہ آخر کون کون لوگ اس میں شامل تھے پاپلر فرنٹ آف انڈیا کا ندیم بارہ بنکی سے گرفتار کیا گیا ہے اور آپ کو یہ بتا دے کہ اس کو بارہ بنکی سے گرفتار کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی وسیم اور اشرف بھی سامنے آئے ہیں ان تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو دونوں ناکاب میں کھڑے ہوئے ہیں تیرہ شپائے ہوئے ان دونوں کو ہی فلحال گرفتار کیا گیا ہے پاپلر فرنٹ آف انڈیا کا ندیم بارہ بنکی سے گرفتار کیا گیا ہے آپ کو بتا دے کہ اس بابت جو یو پی کے ڈیپٹی سی ایم ہیں انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ اسکندر پی ای فائی کا ہاتھ ہے اور پولیس نے اس کے بعد دبج دی اور کچھ لوگوں کو ہراسفت ملیا ان کے ساتھ پوشتاج کی اور پوشتاج کے بعد میں یہ چیزیں نکل کر سامنے آئی جہاں پر سیڈنشپ امینڈمنٹ ایٹ کی مخالفت میں لخنوں مہمہ تشددت کا مبینہ ماشٹر مائنڈ گرفتار کر لیا گیا ہے جی ہاں پاپلر فرنٹ آف انڈیا کا ندیم بارہ بنکی سے گرفتار کیا گیا ہے اور ساتھ یہ آپ کو بتا دی کی اس گرفتاری کے بعد ایک پریس کانفرنس کی گئی پولیس کی جانب سے اور جس میں اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ یہاں پر پاپلر فرنٹ آف انڈیا کا اور ان مظاہروں کی آڑ میں ان کے اوپر تشدد پھیلانے کا الزام ہے لہٰذا ندیم کے ساتھ وسیم اور اشفاق نام کے دو اور لوگوں کی گرفتاری کی گئی ہے